السلام علیکم ویٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے ویورز میں ہوئی اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراس بیوٹین کیجئے سب سے پہلے آپ سے ریکوست کروں گی چینل پر نہیں ہے چینل کو کبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی ہٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو میری اچھے اچھی ویڈیوز دیکھیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کو وائڈ اور فیر برانے کے لیے آپ کی نیک سے ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ ریمیڈی اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس اور ٹکس بتاؤں گی جس سے آپ کی نیک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے صاف زتری اور ٹیننگ سے ریموف لے گی بس آپ لوگ نے ساری میری باتیں جو ہے وہ فولو کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو اس کے امیزنگ بینیفٹ مل سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بلیچ بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ لوگ کو ایک ماسک ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ نیک پہ اپلائے کریں گے تو آپ کی ٹیننگ جو ہے انشاءاللہ ریموف ہو جائے گی اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جب بھی اپنی فیس کو واش کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی نیک کو نہیں بھولنا نیک کو بھی ساتھ ہی سوپ لگا کے اچھی طرح کلین کرنا ہے اگر آپ کو پانی وغیرہ کا ڈارہ کے کپڑے وغیرہ گھیلی ہو جائے تو آپ نے اس طرح کا سپنچ جو ہے وہ آپ نے اپنے واش رو میں رکھ لینا ہے جب بھی نیک کو کلین کرنا سوپ لگا کے اس سپنچ کے ساتھ آپ نے اپنی نیک جو ہے وہ ساف کر لینا ہے اب بناتے ہیں جو نیک کو بلیچ ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے کہ بلیچ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی نیچرل ہوم میڈ ہم نے کیا کرنا ہے یا انو کا پیکٹ لے لیں یہاں پہ یا آپ لوگ بیکنگ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ لے لیں ٹھیک ہے وان ٹیبل سپون کے برابر ہم نے یہاں پہ بیکنگ پاورڈر یا انو کا ساشی لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لیمن جوز ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایپل سائیڈر ویننگر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں میں ون ٹیبل سپون کے برابر ہی تقریبا لیمن جوس ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اکٹیویٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی کوئی بھی بوڈی واش آپ کے پاس ہے وہ ایڈ کر لیں فیس واش ہے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بوڈی واش ہے تو بوڈی واش ایڈ کر لیں فیس واش ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے برابر دکریبنز میں ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے بوڈی واش اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی امیزنگ بلیچ ہے اس کو آپ نے اپنی نیک کے اوپر اپلائے کرنا ہے یہ کام آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے تاکہ جو ٹیننگ وغیرہ ہو گئی ہے جو نہیں اتر ہی جو جمعی ہوئی مہر کچھ ایل ہے وہ ایزیلی ہماری نیک سے اتر جائے اب میں آپ لوگوں کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ بلیچ ہے سیمپل سی تین چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ایزیلی اپنے گھر سے مل جائیں گی اب جی آپ نے نیک کو اچھی طرح ساف کر کے سوپ کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے اس کو آپ نے اپنے نیک کے اوپر اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ٹیننگ اور دھول مٹی جمعی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو لائیو اس کے ریزرٹس دکھاؤں گی اپلائے کرنے کے بعد اچھی طرح اپلائے کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دے رہے تاکہ جو بھی مٹی وغیرہ ہے جمعی ہوئی ہے جو نہیں اتر رہی وہ اچھی طرح اوگل کے باہی را جائے ٹھیک ہے اب میں اس کو پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں کو وائپ آف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کافی زیادہ میل جو اتر گیا میں آپ لوگوں کو سپنج کے ساتھ دکھاتی سپنج میں بھی آپ لوگوں کو شاید کیاملے میں نظر آجائے دیکھیں کس قدر مٹی اور میل کو چیز اتری ہے آپ لوگوں کے سامنے لائی ورزرٹس ہے بہت ہی امیزنگ ہے یہ دیکھیں جی آپ لوگ خود دیکھنے کتنی صاف اور نیٹ ہوگی ہے ہماری جو نیک ہے وہ اچھی طرح ٹیننگ وغیرہ بھی ریموو ہوگیا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کے اوپر ماسک اپلائے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جس سے ہماری نیک کے اوپر جو ہرکی پلکی تو ٹیننگ رہا گیا وہ بھی ایزیلی ریموو ہو جائے گی بہت ہی امیزنگ وہ بھی ریموڈی ہے اب چلتے ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ پہ ہم نے ماسک ریڈی کرنا ہے نیک کو ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے گرام فلور بیسن کا لینا ایک چمچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے لیمن جوس کا اور اس کے بعد ہم نے دو سے ایک پینچ تقریباً ایڈ کر لیں اگر کلر والی ہلدی ہے تو ایک پینچ ایڈ کر لیں اگر دوسری ہے تو آپ دو پینچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا پیسٹ ملانے کے لیے اس میں دہیں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کو اب ہم نے اپنی نیک پہ اپلائے کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور اس کے بعد ہم نے واش کر لینا واش کرنے کے بعد کوئی بھی موسٹر آزر کوکونٹ ٹوئلے آلمنڈ ہوئے کوئی بھی ہے آپ اس کو اپلائے کر دیئے تاکہ اپور ڈریکشن میں فیس کے اوپر والی سائیڈ پہ آپ نے اس کو اپلائے کرنے امید کرتے ہیں ویڈیو بہت اچھی لے گی یہ لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمیٹ میں بتائیں گے کیسی لگی آپ کے میری ویڈیو اللہ حافظ